انما یفتر الكذب الذین لا يؤمنون بآیات اللہ و اولائکہم الكاذبون اللہ مالک فرماتا ہے جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ اصل جھوٹے ہیں جن کا اللہ کی آیات پر یقین نہیں وہ بھلا جھوٹ بولنے سے کیسے ڈر سکتے ہیں وہ بے خوف ہو کر جو مند چاہے وہ تراش لیتے ہیں جیسا کہ جہلم کا قذاب مرزا اس کی یہ جھوٹی کہانی سنیے بلا شبہ ہم نے روافظ کی گود میں جا کر بیٹھنے والوں کی مضمت کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ صحابہ دین کے بنیادی راوی ہیں صحابہ کا دشمن در حقیقت اسلام کا دشمن ہے پھر خواہ وہ اہر السنہ کہلانے والا ہو یا اہل حدیث کہلانے والا ہو یہ جماعت سلامی کی بنیاد رہنے والا محدودی ہو اللہ گواہ ہے اور لوگوں تم بھی گواہ رہنا کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی احترام نہیں اور ہم ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیشاتے رہیں گے لیکن مرزا جہلمی قذاب اپنے گمراہ قذاب پیر جھالوی کی طرح یہاں بھی جھوٹ بول گیا اس کے یہ الفاظ غور سے سنیں بار بار سنیں اور جو لوگ اس قذاب جہلمی کے فنی شو میں جا کر ہاں ہاں کرتے کہکے لگاتے نظر آتے ہیں وہ اس قذاب سے پوچھے کہ لعنت والی بات کہاں ہے اور مسلک کی غداری والی بات کہاں ہے تو اسی فرحوان راشدی کے قلب میں جس کا تو نے حوالہ دیا ہے یہ باتیں نکال کر دکھا اور یہ قذاب عادی جھوٹا مرزا کبھی نہیں دکھا سکتا لیکن اپنے جھوٹ سے توبہ اور رجوع بھی نہیں کرنے والا ہماری پچیس سے زیادہ تقریریں اس کی خلافات کے جواب میں موجود ہیں لیکن قذاب جہلمی قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے ان کا جواب نہیں دے سکتا مرزا جہلمی یہ مسلکی نہیں اسلام کی بات ہے صحابہ کی دشمنی مسلکی معاملہ نہیں دین اور ایمان کا معاملہ ہے لہذا جھوٹ بول کر معاملے کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش مت کرو اگر تم اپنے جھوٹوں کا ثبوت نہ دشاہ سکو تو لہنت اللہی ارلکیذبین اس آیت کو کسرہ سے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو آجود ہے ازل سے یہ کاروان ہمارا موسیقی موسیقی